کہ جب کسی کو پوچھو کہو جی اوپر سے آرڈر آیا ہے کیونکہ ہر قیدی کو ہفتے میں ایک دفعہ اپنی فیملی سے اجازت ہوتی ہے ملنے کی یہ کوئی عام قیدی ہے جیمران خان کہتے ہیں اگر دشمن بھی ہو کمینہ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی انہوں نے کہا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے غلامی کا یہ کوئی بات پھیلا دیتی ہے کہ ڈیل کس کے ساتھ ہونی ہے اور کس چیز کی ڈیل ہونی ہے ساتھ انہوں نے جس عذیت میں گزارے ہیں جو ان کے ساتھ کیا گیا انہوں نے دوبارہ اس چیز کے پر بات کی ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ ان کو جس طرح انہوں نے دس دن یہ بھی کوئی نہیں بتا رہا کہ ان کو دس دن ایک کمرے میں وہ جو چھے بھائی دس کی کوٹری ہے جو چکی کا سیل ہے اس کے اندر انہوں نے ان کو کس لیے بند کیا تھا ان کی پتی کس لیے بند کی تھی کیا ان کو ظلم کرنے کے لیے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے اوپر یہ آپ کہتے ہیں ٹوچر کیا چیز ہوتی ہے عمران خان کہہ رہے ہیں یہ ٹوچر نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے کہ جب ان کے ساتھ یہ ظلم کریں گے تو عمران خان ٹوٹ جائیں گے یا وہ عمران خان کو بیمار کر کے کیونکہ ان کا کھانا بھی جو تھا جہاں وہ کہتے ہیں میں سیل کے اندر بند تھا اس کے اندر جو کھانا ان کے پاس بجلی کا چولا ہے جس پہ ان کا کھانا بنتا ہے تو بجلی انہوں نے جب بند کر دی تو وہ کھانا بھی ان کے پاس نہیں تھا بند سیل میں ان کو جو بھی کھانا خراب قسم کا لا کر دے رہے تھے اس سے ان کی الٹیاں بھی آئیں اب مجھے یہ بتائیں کہ باہر اگر ہماری فیملی تھی اگر ہمارے لائرز تھے کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کیونکہ ہر قیدی کو ہفتے میں ایک دفعہ اپنی فیملی سے اجازت ہوتی ہے ملنے کی جب آپ تین ہفتے بند کر دیں گے اور اطلاع بھی نہیں دیں گے کہ ایک جو قیدی ہے وہ بیمار ہو گیا ہے اور یہ کوئی عام قیدی ہے یہ وہ کہہ دی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں چیئرمن بھی ہیں دنیا کے ایک عالمی لیڈر ہیں وہ اور آپ ان کے ساتھ یہ کس قسم کی گھٹیاں امران خان کہتے ہیں اگر دشمن بھی ہو کمینہ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ دشمن ہو کمینہ نہ ہو یہ تو دشمن بھی کر رہے ہیں اور کمینہ پن کے ساتھ کر رہے ہیں ایک دشمن بھی ہو تو دلے رونا چاہیے بات کرنی ہے سامنے آکے کریں اب امران خان نے یہ بھی کہا ہے ہمیں کہ ہم سپریم کورٹ یہ جو انسانی حقوق کی خلاف برزی ہوئی ہے اس کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ان کی اس چیز سے جو اگر یہ جو فائل کریں گے سپریم کورٹ میں اس سے کیا پتہ جو باقی لوگ ہیں اس کو اس کا فائدہ ہو جائے امران خان نے کہیں تو گزار چکے ہیں لیکن باقی لوگوں کو اس چیز کا انشاءاللہ وہ امید رکھتے ہیں کہ فائدہ ہوگا اور انصاف ملے گا اور آئندہ کے لیے یہ جو سپریٹینڈنٹ ایپ ڈیل کا اور ڈیبیوٹی سپریٹینڈنٹ جن کے اوپر امران خان کہتے ہیں کہ میں ان کے اوپر بھی کیس فائل کروں گا کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے غلامی کا کہ جب کسی کو پوچھو کوجی اوپر سے آرڈر آیا ہے جو سوال پوچھو کوجی اوپر سے انسٹرکشن آئی ہے یہ اوپر کا ہمیں نہیں پتا کون سا آسمان ہے جہاں سے ان کو یہ گرتی ہیں انسٹرکشن اور آگے جو جو ایک پچھلے دنوں سے ہم نے ان کو جا کر بتایا کہ جو اٹس ہے اس وقت ٹی وی پہ بھی اور ویسے بھی یہ بات ہو رہی کہ امران خان نے ڈیل کر لی ہے یہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو خلائی مخلوق ہیں وہ بات کرنا یہ کوئی بات پھیلا دیتی ہے کہ ڈیل کس کے ساتھ ہونی ہے اور کس چیز کی ڈیل ہونی ہے انہوں نے کہا میں بالکل کوئی ڈیل نہیں کروں گا اگر آپ نے مجھے ملٹری جیل میں آپ جتنی مرضی آئینی ترمیم لے آئیں آپ مجھے ملٹری جیل میں ڈال دیں میں اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹوں گا اور ان کے دو ہی موقف ہیں میں پھر سے دھرا دیتی ہوں اور ہم نے کئی دفعہ لوئرز نے بھی کئی دفعہ آکے یہ دھرایا ان کے پارٹی کے لوگوں نے دھرایا وہ صرف دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں رول آف لاؤ اور ڈیموکریسی آئین کی بالا دستی اور جمہوریت اس کے علاوہ آج تک عمران خان سے خان کریں گے یہ سمجھ ہی نہیں آرہی کہ عمران خان کیا چیز قربان کریں یہ عمران خان کے لیے تو نہیں ہے نہ جمہوریت عمران خان کے لیے نہ جو آئین کی بالا دستی وہ عمران خان کے لیے نہ رول آف لاؤ عمران خان کے لیے وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں وہ عمران وہ پاکستان کو یہ قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں میں یہ ظلم بھی سیلوں گا میں ملٹری جیل بھی سیلوں گا لیکن میں آپ کے لیے آپ کے حق کے لیے اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوں لیکن میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ جب تک آپ خود اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے آپ کو یہاں سے ازادی نہیں ملے گی اور آپ چونٹوں کی طرح غلاموں کی طرح تھوڑے سے لوگوں کے نیچے دب کے رہ جائیں گے اب آپ کا انشاءاللہ موتا ہے آپ کھڑے رہیں آپ کھڑے ہوں اور اپنا حق اور آئین کے لیے آپ کھڑے ہوں انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکیں